بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں بہت ہی منٹوں میں بننے والی ریسپی اگر افتالی میں بہت ہی کم وقت رہ گیا تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی کرسپی یہ بریٹ سے ہم سنیک بنا کر تیار کریں گے اس میں جو بھی چیزیں استعمال ہوں گی نا انشاءاللہ آپ کے کچن سے ہی وہ تمام چیزیں مل جائیں گی تو چلیں جی بینہ ٹائمز آئے کیے ہم ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تین سے چار سلس لینے ہے بریٹ کے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کو پر ایڈ کر دینا ہے پانی یہاں پر آدھا کپ پہنے پانی بریٹ کو پر ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو بریٹ دینا وہ اچھے سے گیلی ہو جائے یہاں پانی میں اچھے سے سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پانی ہم نے ایڈ کر دیا کچھ سیکنڈ کے لیے سے چھوڑیں گے اور ساتھ ہی ہم دونوں ہاتھوں کی مدد سے سے پریس کر لیں گے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے پریس کر لینا ہے بریٹ کو اچھے سے تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے اب آپ نے بریٹ کو رکھ دینا ہے سائٹ پہ اور ایک لینا ہے آپ نے بول تو جی اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ایک بریٹ سائز کا پیاز ہے تو ایک ہی کافی نہیں تو دو میڈیم سائز کا پیاز آپ نے اس میں بریٹ کاٹ کر ایڈ کر دینا ہے اب جو سلائس ہم نے بنا کر رکھے تھے شروع میں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بریٹ سبز مرچیں بریٹ کاٹ کر ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ساتھی آپ نے اگر ہم آیڈ کرتے ہیں بری کھٹا ہوا ڈھنیا مسالیوں میں پھر کوٹی میچے آئڈ کر دیں گے ایسپون زیادہ پھر خوشی سپائسیزے چھاٹ مشالہ فلیور میں ہے یہاں ہے چھوٹ نواز جنیسہ بھرکس ہے دھنیا پاؤڈ už آیڈ چھوٹ艺 آدھے چھوٹ اکی پہ рыبی بڈر مشاہلہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نےundo مص latest کے قریب میںوں نے مثل س�� سے دھنیاu میں ایڈ کر دیا ہے mise ایڈ کیا سابت دھنیا مقصود اسے پھر غرج مکس کر دینا ہے مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں سمپل سے مسالے ہیں اور جو سبزیاں بھی ہم نے استعمال کی ہیں وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں لاسٹ میں آپ نے اس کو پر ایک سے دو لسن کی کلیاں لینی اور اس طریقے سے آپ نے اس میں کدھوکش کر کے اس میں ایڈ کر دینی ہے بہت اچھا فلیور آئے گا اور اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا دوبارہ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا بہت ہی بہترین مکسچر بن کر تیار ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو پریس کر دیں اس سے آپ کو میرے گانے والی بہترین رسپس مل سکیں گی تو چلیں جی اب ہم انہیں فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو بیسکلی جی ہم نے بریڈ پکورا بنا کر تیار کیا آلو کے پکورے تو آپ نے آج تک بہت دفعہ کھائیں ہوں گے ایک دفعہ یہ بریڈ کے پکورے بھی بنا کر کھائیں بہت ہی مزیدہ لگتے ہیں کرسپی بھی بنیں گے کیونکہ ہم نے اس میں انڈا ڈالا ہے کون فرائر ڈالا ہے تو بہت ہی زیادہ کرسپی مزیدار سے بن کر چٹ پٹے سے یہ تیار ہوتے ہیں آپ افتاری میں بنائیں بہت ہی دس منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے رسپی تو اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے آل میٹ کریں اور شیلو فرائی کریں دی فرائی کرنے کی بلکل بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو دونوں طرح سے پلٹ کر ہم انہیں فرائی کریں گے تاکہ دونوں طرف ایک اچھا سا گورڈن کلر آجائے تاکہ دیکھنے میں بھی کرسپی لگے مزیدار سے لگیں تو ہم انہیں فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر میں یہاں پر انہیں فرائی کر رہی ہوں تو آپ انہیں کیچپ کے ساتھ ہری چیٹرنگ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں بہت مزیدہ لگتے ہیں کھانے میں اور ریسپی بھی بہت آسان ہے جو اس میں چیزیں ڈلتی ہیں آپ کے کچن میں ہی وہ موجود ہوگی اور آپ انہیں جلدی سے بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک طرف اچھے سا کلر آ چکا ہے تو میں نے پلٹ کے دوسری طرف سے بھی ایک اچھے سا کلر آیا تاکہ انہیں فرائی کر لوں گی اور اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو اگر آپ نے بھی تک پریس نہیں کیا جو گھنٹی کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی وہی اس کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی رمضان سے متعلق بہترین ریسپیس مزید مل سکیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے بہت مزدار سے بریٹ کے پکورے بن کر تیار ہے کلر بھی دیکھیں کتے مزے کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی یہ بہت یمی لگ رہے ہیں اور جب آپ بنا کر کھائیں گے بھی بہت کرنچی کرسپی مزدار سے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت مزدار بریٹ کے پکورے بن کر تیار ہیں تو آپ انہیں کیچ اپ کے ساتھ سب کیجئے امید کرتے ہیں ریسپی پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور مزدار ریسپیس کے لئے میرے چینل پر آتے رہیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی بھی مزید ریسپیس مل سکیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ